جس پڑے بابا دیورم کی پیدائش ہوئی تو بھائے ہوئے مہارج جسنا بابا نگری کے اس نے چار کلومیٹر پیچھے پانی کلومیٹر پیچھے پیدناڑ جان گراہ رہی ہے تو وہ شر پانڈماں دیرو رہے ہوئے تو میری دادی صاحبہ وہ تھی کہ آخر جناب بابا جی صاحب ورن نے ان کو تاروں نام کو ایک خادم ہو رہا تھا تو انہاں نے اس طور پانڈاڑ جاؤ کہ میاں کے گر بابا جی ورن میرا دادا صاحب نے میاں کے گرہ تھا اس کے گرہ کدھے لڑکو پیدا ہوئے ہو کہ یا میری چادر لے گیا اس ماں پلیٹ کر تو اس نے میرے پل لے آیا کہ کدھے بچی پیدا ہوئی تو اتر رہے لے گیا تو جو جس پہ تاروں وہ گیروں وہاں حضرتنا بابا جی صاحب ورن میری چادر لے گیا کہ وہ میری بابا جی بھی جڑی بڑی پکھی ہیں وہ بھی بیٹھینی تھی تو میری دادی بھی بیٹھینی تھی تو انہوں نے پوچھے ہو کہ تیرے کل یا حضرتنا بابا جی صاحب ورن میری چادر ہے تو حضرت ایت آگئے تو اس نے کیوں کہ انہوں نے ایک نہیں آیا البتہ انہوں نے چادر دے گئے ہرے ایک چلائے ہوئے گی کدھے پادی نہ کئے تکلیف ہوئی تو تاں اگر بچوں پیدا ہوئے تو کنگا لے آئیے تو پھر آس گیا میری دادی بھی تو بابا جی اور بھوکی بھی کہ یہاں چنگی پھلی ہے کڑی تکلیف ہے اس نہ خوش بھی نہیں کہ حضرتنا بڑھائیں نوئی چادر تو رہے تو وہ پندہ ایبن لباس انہوں نے تکلیف ہوئی کہ بابا جی پیدا ہوئی تو پھر انہوں نے اسے چادر کے لیٹ کے کہ عزی جناب بابا جی صاحب رہا کو جی چھوٹی مسجد ہے جو جتاں نے دیکھی ہوئے گی اس نہ بڑھی ہوئی ایک سو تروبی سال ہو گئے کہ ہم نے اس ماہ اندروں کا تبدیلی بھی نہیں کری بار ہوا سو سال کے پاس ٹھیک کری ہے تو انہوں نے بابا جی انہوں نے کنمہ بیعت بھی جتی ازان بھی کی انہوں نے جیب بھی چسائی کہ وہ ساروں پر جڑو ہے وہ اسے دل بات شروع ہے ازان بابا جی صاحب رہا بھی چلی بہا پبجہ تھی جڑی انہوں نے پاس جیب چسائی کہ وہ بابا جی ہو رہے بابا جی بھی بڑیا شیاسی جیڑی بھی بڑیا سماجی جیڑی بھی بڑیا سب کچھ اللہ تعالی نے انہوں نے وہ کو دیتو اور وہ بجہ جڑی تھی وہ ازان بابا جی صاحب رہنگی نگاہ تھی انہوں کو ان کی جڑی دعا تھی اس کو اثر ہو کہ انہوں نے اپنا سلسلہ کی خدمت کی دین کی خدمت کی اور تم گناہ بھی ایک جاتا رہا بابا جی اور ہمیں پورٹ کہ بابا جی اور ہمیں سب کی بڑی تحقید تڑی ہو رہے تھی وہ نماز کی ہو رہے ہمیشہ وہ کسی کسی وقت یا دلما سوچوں میں تھا جس پر آمی جوان تھا کہ یہ نماز نہیں پڑتا تو وہ ہمیں شرمندو پہ نماز تکے میں تھا کہ تم نے پتو کیوں پر مسجد میں بان لگی ہے دلی لگی ہے کہ ہم مزمانہ میں تھا نہ پروائی کر رہا تھا کہ شان نہ جس پلے انہیں نہ روٹی کھانا تھا تو وہ سمجھے تھا کہ یہ مزمانہ میں نہیں گیا کہ اس دوجہ آدمی پوچھے میں تھا کہ آج کتنا ایک مزمان ہے نہ رہے انہوں نے اس کے کیے پکائے ہو گئے کہ تم نہ بچانا نہ پتو گئے کہ انہوں نے پتو نہیں ہو سا کہ انہوں نے جا نہیں سکے کہ کہ انہوں نے نہ اپنے اولاد نہ سکھان کو بھی ایک طریقہ دھو لیکن اپنی ہر مجلس میں سب تے کہہ میں تھا سب تے بڑی عبادت اور ریاضت جڑی ہے وہ نماز ہے اور میں کہہ میں تھا کہ جس دیرہ کے پچھ نماز آجائے اس دیرہ میں خیر بھی آگئے تو برکت بھی آگئے کہ جڑو آپ نے اولاد نہ نماز پر لا لے تو اس کی اولاد جڑی ہے وہ دس مندہ کما دے بچ جائے تو خاص طور پرکے میں تھا نشہ دے کدی بچانوں ہیں بوریات کما دے بچانوں ہیں تو پھر ان سب نہ نماز کو بابند رنگ ہوئے اور بیٹکی ملمان جس پر آمیں تھے ان نبی آئی تاقید کریں میں تھا کہ تم نے ڈیروں چلانوں ہیں تم نے ڈیروں دیکھنوں ہیں تو تم سب تے پہلا اپنی اڑا کر دیکھو پھر ہمیشہ کہہ میں تھا کہ زمین نہ مکان نہ پیسہ نہ آدمی بڑھو نہیں بنتو اس نہ کوئی کسی اس بڑھو نہیں آدمی بنت سکتا کہہ میں تھا کہ سکون قلب جڑو ہے جس نے سکون ہو جائے وہ ہی اصلی بادشاہ ہو گیا وہ بادشاہ دولت کے نال نہیں ہو تو کوئی غریق بھی ہے اگر تو غریب نے بھی غریب نہیں رہنا ہوتو امیر نے بھی امیر نہیں رہنا ہوتو لیکن وہ اگر سکون نہ دال دے روٹی کھائے لسی دے روٹی کھائے تو صحیح بادشاہ ہوئی ہے کہ اس نہ سکون ہے کہ سکون کی اس کی سب تے بڑی بجا ہو گا کہ اس نہ لالچ نہیں ہوتی وہ اپنا دالچ جڑی ہے اس نہ کٹ کر کے رکھے تو بیماری دے بھی بچے ہو رہے تو پریشانی دے بھی بچے ہو رہے لیکن کیا ان کی بڑی تاقید ہو گئے تھی اپنی مجلسہ کے بچ نماز کی اور اس نشات بچن کی عیس تھی کہ جڑی یہ سواجی پرائیں ہو گئے تھی مارا تب کا ماں پہلا زیادہ ہو گئے تھی تو بابا جی انہوں نے باقائدہ ان چیزوں میں خلاف لڑے اس بلا کے جڑا کھر پینچوں میں تھا تھانے داروں میں تھا اور آکموں میں تھا تو بے سارا اس کلدے ڈرے میں تھا کسی غریب نالہ ہم نے ظلم کی ہو کہ اس نے میاں بشیر کو شکایت کرنی ہے تو اس کو شکایت کی تو وہ آمنہ نہیں چھوڑ سکتا اس واسطہ بے بابا جی کے نال ہر ایک جا سوچے گئے تھے کہ ہم نے آئی تو ہر قسم کو سکون من سکے ماری ہی تو ہر قسم کی مدد ہو سکے تو دوستی انہ کی جڑی ہو گئے تھی محبت جڑی ان کی ہو گئے تھی وہ ہمیشہ غریب نال ہو گئے تھے بے قصد نال ہو گئے تھے مجبور نال ہو گئے تھے اور ملن کو ان کو کتے اپنا مزمانہ باستے دروازوں بند ہوئی نہیں اور جو نہیں کونش کا مزمانہ نہ دکتے مینہ نہیں لگو کہ انہانے کھدے پوچھے ہوئے کہ بے ستا ہوئے یا جاگے لگاوا آج رسپلے رات کا دس پجے ہوئے ہم جاں یا نہ جاں تو ان کو کوئی سپیشل بیڈ روم نہیں تھو کوئی سو کمروں نہیں تھو جس میں کوئی مزمان نہ جا سکے ان کا کمرہ میں مزمان ہونا ضروری ہونے تھے نہ ہوئے تو فرمیں مزمانہ بغیر رہ نہیں سکیں تم نہ سب نہ بتو ہے کہ جا ایک گارج گفٹڈ چیز ہوگا ہے یا قدرت کسے کسے پر مہربانی کرے کہ وہ جمعوں تے پوچھ کی درخواں میں تھا تکارا گوٹوں بھی لوگ کرڑی کے تھا وہ تو رجوری در آمیں تھا دام بھی رستہ میں لوگ کرڑی کے تھا اے دامیں تھا کہ رات جس دیرہ میں انہوں نے جانا ہو گئے تھو رات کوئی نہیں ہوئے تو صبح اس دیرہ میں آس پاس پانچ سو آدمی ہو گئے تھا با ایک انہوں نے محبت تھی ایک انہوں نے قدرت میں وہ ایک انہوں نے اوپر مہربانی کی ہوئی تھی اور پون سجوری نال تو ان کو بہت زیادہ تعلق رہے ہو بہت زیادہ رشتہ رہے ہو اور جس طرح میں دوبارہ ہوں رپیٹ نہیں کرنے چاہتے ہو کہ اتنوں تھاروں بھی انہوں نے آتیار رہے ہو جس کی آج اتنا مقصر نوٹس کے اپر اتنا لوگوں کو آنوں جڑو ہے اس تے بڑھو کوئی ثبوت ہوئی نہیں سکتا اس تے بڑی کا اپاپت ہوئی نہیں سکتا یہ چیز جڑی تھی وہ تاڑی جڑی ہے وہ دو آتھانا بجے تو وہ ان کی بھی محبت ہے تو تاڑی بھی محبت ہے بابا جیورا نے اپنا سلسلہ کی بڑی خدمت کی وہ بہت زیادہ اپنا لوگوں نے اپنا سلسلہ کی طرف جوڑیا بیعت بھی کیوں اور ہمیشہ ان کی نصیت جڑی ہوئی تھی وہ شریعت کی پابندی کی طرف ہوئی تھی اللہ اور اللہ کا رسول کی عطاعت کی طرف تے ہوئی تھی کئی لوگ جڑا انہوں کے کور پریشان جائے میں تھا بڑی دنیا جائے میں تھی تو وہ کہے میں تھا یار یہ پریشانی جڑی ہیں یہ مارا پہ غمرہ نبی رہی تو پھر وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق فرمایا میں تھا کہ انہوں نے کتنی پریشانی دیکھی ہیں کتنا مسائب دیکھے ہیں تو پھر حضرت جناب بابا جی صاحب وہ رنگوں کے میں تھا کہ انہوں نے اپنا بچ پیدا ہوتا ہی کتنی مشکلات دیکھی وہ چاری سال گیا تھا تو یتیم ہو گیا تھا پھر انہوں نے کتنی مشکل دیکھی تو انہوں نے ان کی مشکل اس پڑے آل ہوئیں جس پڑے وہ اپنا پیر پر کہیں شریف آیا تو انہوں نے انہوں نے بیعت بھی کیو سب کچھ کیو تو پھر انہوں نے پریشانی بھی دور ہو گئیں وہ غربت بھی دور ہو گئیں پھر انہوں نے حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کہا کہ تُو جا لنگر دے تو حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کہا کہ میرے کون دے آپ خان جو کو کچھ نہیں تو ہوں تاندھ ہرے کون آیا تو کسی کا کہنڈ پر تو تم کہیں کہ لنگر دے انہوں نے کہا بوستان خان میرے ایک مریض ہے تو اس نے چار کلو جو لے جائیے شروع کریے پھر یوں قیامت تک چلے گا اس حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کہا وہ رستوں دسیو ہوتھو آجی بابا صاحب انہوں نے دسیو ہوتھو بابا جی انہوں نے اس رستہ نا ہموار بھی کیو کھلو بھی کیو اور اپنی طرح دے تار تار اسنا پچارن کی کوشش بھی کی کہ عدوی معاملہ بے تم بابا جی نہ دیکھیں گا کہ وہ ہمیشہ عدیبان شائران لکھا ناراں وہ بہت اعترام کریں گے اور جڑا تھرہ بھی جو ہوں گی مجلس میں بہت زیادہ بیٹھا ہے تو ہم نے دیکھے ہو گئے کہ انہوں نے کتنا شیر یاد تھا کتنا شیر یاد تھا انہوں نے میں نے خیال کے ساری نصف سے ملوک جڑی تھی وہ زبانی یاد تھی اور بر محل میں شیر انہوں نے اتنا یاد ہو گئے تھا کہ اس تقریب کا حوالہ نار یا اس شخص کا حوالہ کا نار اس طرح شیر کہیں تھا کہ آدمی سوچا ہے کہ اللہ اس عمر کے بچے ان کی عداس جڑی ہے وہاں ایک صرف اللہ تعالی کی دیر نہیں تھی اور انہوں نے تمام تمہارا ہی جڑیہ شائر تھا خاص طور پر رجوری پنچ کا حضرت جناب بابا جی صاحب و رنگو آجی بابا صاحب و رنگو ان سب کو کلام جڑو ہے وہ بابا جی نے جمع کی وہ کسے کا قول نہیں اتنی میں نے اتنی ریاضت کر کے انہوں نے اتنی کوشش کر کے ایک ایک قابض جمع کر کے کہ اللہ جناب بابا جی صاحب و رنگو آجی بابا صاحب و رنگو زار صاحب کو رانہ صاحب کو مولانا میردین کمر کو سب جناب مارا شائر عدیب ہیں ان کو ساروں کلام جمع کر کے اپنا لوکوں تک پچائے ہو کہ آج وہ ہر جگہ موجود ہے وہ نہ کلچر اکیڈمی پول ہے نہ ریڈیو پول ہے کسی پول بھی نہیں لیکن انہوں نے ایک دلچسپی تھی وہ علماء کی بہت زیادہ عزت کریں سادات کی بہت زیادہ عزت کریں میں ہمیشہ دیکھے ہو انہوں نے کہ قدے بھی انہوں نے ایسی گلنی کی جسے علماء ہیں سادات ہیں بزرگ ہیں انہوں نے نال کا ایسی چیز دی جائے یا انہوں نے کہاں ایسی چیز کہی جائے جسے ان کو دل دکھ ہے یا کچھ کر ہے یا وہ یہ سوچیں کہ یہ ماری عزت نہیں کرتا وہ ہر آدمی کی عزت کریں لیکن خاص طور پر علماء واسطہ ہے سادات واسطہ ہے ان کو ایک دوجہ ایک سلسلوں تھو وہ ان کی اتنی عزت کریں تھا سیاست بابا جی نے بڑی بڑا لمحوں عرصوں کی وہ بہت پہلے ہی پہلے ایک جڑی زندگی ان کی ہے انہوں نے اپنی ڈائریہ میں لکھیا ہے اپنی کتابہ میں لکھیا ہے کہ بجپن ماں ہوں وہ لنگر کی آٹا کی خل بھی جندرتے کھل آڑوں ہوں تھے پہ لنگر کا تنبور کی لگڑی بھی ہوں خود کر رہے ہوں تھے اسے بعد پھر اس کھڑپینچی وغیرہ میں بے آ گیا تو بے زیلدار بڑیاں اس ماں انہیں چھوٹتا ہی انہوں نے مجھا ٹھوٹا زیلدارہ نہ لوگانا بڑی نفرت ہے تو انہوں نے لکھیا ہے کہ اس پر مرزا افسر بیگ انیس سو اکاون کے بچ مشیر مال تھو تو وہ اس کے پر گئے ہو تو میں اس نے کہوں کہ اس زیلدارہ نہ لوگ بڑی نفرت کریں اس واسطےہ اس تک استیفہ دیونوں چاہوں تو اس نے کہوں کہ جا میاں بشیر تو رات سوچ یا زیلداری کوئی نہیں چھوڑ کر رات سوچ کے صبح میرے کل آئی ہے صبح کہوں پھر چلے گئے چلے گئے اس نے کہوں کہ سوچے میں کہ اس نے کہوں کہ میں سوچے ہوں نہیں رہتا نہیں لوگ اس نظام پشند ہی نہیں کرتا اس واسطے ہوں نہیں رہتا اس نے پورا یقین نہیں آیا اس نے قادم دیتا ہے انہوں نے اسدیفوں لکھے ہو تو بیگ صاحب بڑا مزاق کرے میں تھا تو اس نے دیکھ کہوں کہ میرے ایک معمومی زیلدار ایک معمومی زیلداری نظام جو ختم ہو رہا ہے تو میرے ایک معمومی زیلداری نظام جو ختم ہو رہا ہے مگر اس کے خلاف کوئی گولہ نہیں تھا تو ان چونکہ تین اسدیفوں دیتا ہے تو تین اسدیفوں بھی قبول کروں کہ حکومت نہ سفارش کروں کہ اس زیلداری نظام نہ بھی ختم داشتا ہے تو وہ ان کو اسدیفوں چڑھا ہے وہ ایک اس نظام جسے لوگ تن تھا وہ پھر وجہ بڑھی ان کو اسدیفوں دیروں پھر انہوں نے اپنی ڈائریہ میں لکھے ہو کہ میں نے خیال آیا کہ ہوں سر پہنچ بڑھوں میں جا کے دن دن فارم پار لیا تیجے دن ہوں بڑھ گیا تو رات میں سوچ ہو جو میرا دے غلطی ہو گئی میرے نام لکے کر سکم وہ کچھ نہیں کر سکت ہو تو پھر ایک اپنو دوست ہو آجی ملع نادر تو اس نے لے گا ہوں تحسیدار کو آذر ہو گئی گاندر بڑھ گئی کہ میں کیوں جناب انہوں نے لکھے دیوں کہ ہوں یا نہیں کر سکتا تو یہ یوں کر رہے گا پھر میں نے کہ اس نے بھی اپنے جان جڑی ہے وہاں چھڑکائی پھر بس آجی باوہ صاحب کہ بارہ مطلب نہ پتو ہے پہلا انیس سو آہ پنتالی چتالی کے بچ مہاراج کی اسیمبلی میں بنیا تھا پھر سنتالی کا باقیات ہو گیا ملک تقسیم ہو گیا تو پھر انیس سو اکبن جاتے بٹوے کنگن تے پہلی بار ممبر سنبلی بنیا تھا انیس سو ستہ سٹھ تک کنگن آلکاتے پھر ممبر سنبلی رہا تھا تو دو کو ان کی بڑی عزت کرے میں تھا کہ اس واسطہ ان کے خلاف کوئی فارم نہیں کرے گا تھا وہ بلا مقابلہ آہ الیکشن کو جیتے تھے تو باوہ صاحب اور دروہ جاگا واقعات تے بعد اسیمبلی میں نہیں رہنے لیکن میرا بارا بڑی سخت طبیعت کا تھا کہ انہوں نے کوئی اپنے ممبری شمری نہیں چھوڑ لی ترخواہ میرا بارا کرو یا ہوا آپ چلاوں کو پھر انہوں نے کہا یہ تو راکھلے پنجی روپیہ یا تری روپیہ اتنا جڑا تھا کہ عملی طور کے پھر ہوئے اس کے بعد اس چیز کے نہ آہ ریا بابستہ ریا سیاست نہ سماجی کمپانہ نہ اپنا روپاں لے نہ انہوں نے ٹھکے داری بھی کری جنگلار کی ٹھکے داری بھی کری پی ریوٹی کی ٹھکے داری بھی کری اور بڑی سام دلی نہ لکھی ہوگا ہے کہ میں آج انجینیر نہ کتنوں کمیشن دیتا رینجر نہ کتنا پیسہ دیتا ڈی آف نہ کتنا پیسہ دیتا میرے نار کے کے ہوتا رہے ہو ایک جنگل کا کیس کے بچ انہوں نے سیاسی چپ کلش تھی بڑی زبردست سیاست کے بچ یہ ساری چیز ہوں میں کہ انہوں نے ایک اس ماہ سیاست کا ایک معاملہ جو بچ انہوں نے کی ہو تو جنگل کو ایک ٹھیکو ہو کہ اس ماہ انہوں نے جیل لے گیا انہوں نے اپنا ڈائری کا صفحہ پر لکھے گیا میرے پور انہوں نے تحیل ہی نہیں انہوں نے سنا تو انہوں نے لکھے گیا انہوں نے جیل کے اندر لے گیا انہوں نے پچا لیا انہوں نے دار بھی گیا میرا انہوں نے آرڈل بنن لگا کہ مینا اندر کوٹسی کے بچ رکھنا انہوں نے جیل لگا کہ انہوں نے جانا ہے انہوں نے کابس تیرو بانگی ہو گیٹھتی تو انہوں نے اندر آگئے اٹھوکے ہیں لیکن وہ کوٹسی آنی کال کر رہا تو جس میں انہوں نے یہاں گلکے ہی گئے اسے عرصہ ماں صادق صاحب چیف منسل تھا انہوں کو اتھون آگئے کہ انہوں نے فٹا فٹ رہا کر یہ کسے کمپیٹنٹ کوٹ نے یا کسے نے نہیں کیا ہو یہ پر کولیکٹر نے کیا ہے تو انہوں نے اچھنا دیکھو ہے کہ جو لیگلی طور پر نہیں بند تو تو پھر اگر لکھے ہو گا کہ اللہ تعالی نے میری عزت رکھ لیں تو وہ کوٹ ہی جانتے ہیں بند آزادیں واپس ہار گئے جی 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 تمہیں پیجے تھا سیاسی مقابلہ بھی انہوں نے بڑا کیا اور سیاسی مقابلہ میں بے چھوٹی سیاست کرے نہیں تھا بے اپنا کسے عزیز نارک کسے اپنا چاہے کسے بھی طبقہ کا ہو گئے تو وہ نہیں چاہے میں تھا کہ وہ اس کے نارول جوں یا اس کی مخالفت کروں یا کچھ کروں ہمیشہ ان کی پوشش دے گئے پھر البگا ان کی سیاست کیا ہوئے تھی کہ جمع کشمیر کو جڑوں چیف پرشتی بنے وہ میری مرضی کو بنے تو وہ میری مرضی کو نہیں بنتا تو وہ چلن نہیں دے گا پھر وہ ساروں جڑوں سلسلوں رہا رہا تھا وہ اوپر ہی رہا رہا تھا اوپر ہی رہا تھا بنے کوئی تو وہ پھر میرا تابیدار بھی بنے تو میرا لوگوں کو بھی تابیدار بنے سب کو اگر نہیں بنتا تو پھر لڑائی ہے بڑی خدکناک چھاڑ مارے تھے بڑا پریشان ہو جاتا ہم کہ ایتو شاید کوئی رستو واپس آنوں کو نہیں ہو سا جو ایک ایسو سٹیپ لے لیو تو پتو نہیں آگا دے اس کا کہی ریزلٹ ہو گئے نہ کہ لیکن کسی شخص کا مقدر میں کامیابی ہو گئے کہ ان کا مقدر میں ہمیشہ کامیابی تھی پھر ان کی فتح ہو جائے تھی لیکن جیسے بڑا کسی نہ لڑائی لڑے میں تھا تو لڑے پوری حمد نارف پھر اس پر میں ففٹی ففٹی نہیں رہے میں تھا کہ یا کی تو یا ہو جائے گی یا کی تو یا ہو جائے گی لڑائی ہے پھر وہ پورا دھیکھا کہ نہ لڑے میں تھا پھر پھر